اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ان بزنس آپ تو دوستو کافی دنوں سے میں آپ سے ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ اندرسز ویڈیو میں کچھ ایسے کوئن کا ذکر کر رہا تھا جنہیں اگر آپ روز مرہ ٹریڈ میں اپنی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ ان سے ایک بہت زبردست پروفٹ گین کر سکتے ہیں اور ان کوئن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے دوستو کہ یہ کوئن کسی نہ کسی ایکسچینج کے پرسنل ٹوکن ہے اور جب کسی ایکسچینج کے پرسنل ٹوکن مارکٹ میں ہٹ ہونے لگتے ہیں تو اس ایکسچینج کا جو مستقبل ہے ان ٹوکن کے ساتھ جر جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اب آپ جس ایکسچینج کا بھی مو دیکھیں اور اس کا ٹوکن بائے کر لیں کیونکہ مارکٹ میں اس وقت 500 سے زیادہ ایکسچینج مارکٹ میں آ چکی ہیں ان کی کی وائی سی ان کا ویڈرال یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں بعض اوقات ہمیں اس کی رینکنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن وہ فیک ہوتی ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں تین ایسی ایکسچینج کے بارے میں جن میں سے دو تو اس وقت بہت ہی سپر برگ کر رہی ہیں اور میں یہ ویڈیو آپ کے لیے صرف اور صرف ٹریڈ پوائنٹ او بیو سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کوائنز کے اندر ہمیں روزانہ کی بنیاد پر پروٹنشل دیکھنے کو ملتی ہے لیکن آپ نے اس کے اندر روزانہ ٹریڈ نہیں کرنی اگر آپ ان میں روزانہ ٹریڈ کریں گے تو آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے آپ کے ساتھ آج میں اس ویڈیو میں ایک پلین شیئر کروں گا اگر آپ اس پلین پر عمل کرتے ہیں تو یہ کوائن آپ کو ایک اچھا خاصا پروفٹ دے سکتے ہیں پندرہ پندرہ دن کے گیپ سے اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو ڈیلی ٹریڈ دیں گے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے پلکل بیکار ہے لہٰذا ہماری آج کی ویڈیو کا جو بیسک پوائنٹ آف بیو ہے اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آج بات کریں گے سب سے پہلے ایکسچینج کوائنز پر اور وہی کوائن آپ کو پروفٹ دینے والے ہیں آغاز کرتے ہیں اپنے کونٹینٹ کا ویڈیو کو کوشش کیجئے گا کہ تسلی سے سنیں فارور مت کیجئے گا اگر آپ ارنڈ کرنا چاہتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے کونٹینٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی بھی آنے والی ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا آغاز کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بی این بی ٹوکن سے آپ کے سامنے میں نے بی این بی ٹوکن کھول رکھا ہے چاہیں تو آپ اس کی خود بھی ہسٹری پر سکتے ہیں اور میں یہاں پر کچھ جو اہم پہلو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں فرسٹ آف وال کہ یہ بائناس کا اپنا ٹوکن ہے اسی طرح اگلے جو میں ٹوکن شیئر کرنے والا ہوں وہ بھی ڈیفرنٹ ایکسچینجز کے ہیں ان ایکسچینجز میں کتنی پوٹینشل ہے وہ بعد میں بات کر لیں گے آغاز صرف بی این بی سے ہوگا اس سے کوئی بھی شخص اس وقت نا واقف نہیں جو کرپٹو میں نیا یوزر آ رہا ہے یا کوئی پرانا کام موجودہ دور کی دوستو سب سے سپرب جو ایکسچینج ہے وہ بائناس ہے یہاں پر ہم صرف اس کے ٹوکن کی بات کریں گے کیا وہ مستند ہے نہیں ہے کتنی دیر رہے گی چلی جائے گی رہے گی کہ نہیں یہ ایک علیدہ بحث ہے میں یہاں پر اس کا پروموشنل یعنی کہ کوئی ویڈیو نہیں کرنے بیٹھا ہوا لیکن آپ کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں ارننگ پوائنٹ او پیو سے تو وہ یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرپٹو میں رسک بہت ہی زیادہ ہے رسک فیکٹر سے بائناس خود آپ کو بات بات پہ اگاہی دیتا ہے جب بھی آپ کوئی ٹریڈ لینے لگتے ہیں انیشیلی جب آپ کو بھی بائناس پہلی دفعہ تو آپ نے کبھی انسٹال کی ہوگی تو جب آپ انسٹال کر کے کوئی بھی ٹریڈ کرنے لگتے ہیں تو وہ بات بات پہ آپ کو بتاتے ہیں جی کہ فلانے میں رسک ہے اس میں رسک ہے تو میں بھی آپ کو یہ بات اگاہی دینا چاہتا ہوں کہ رسک تو یہاں پر رہے گا اب رسک کو بھی سائٹ پہ کر دیتے ہیں ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں ٹریڈ کی تو دوستو ہماری نظر اکثر مارکٹ میں کمائی کرنے والے کوئنز کے اوپر رہتی ہے ایسے میں ہم وہ ٹوکن بھول جاتے ہیں جو کسی بھی ایکسچینج کا اپنا نیٹیو ٹوکن ہوتا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ ایکسچینج بعد میں لانچ ہوتی ہے پہلے وہ اپنا نیٹیو ٹوکن بناتی ہے تاکہ مارکٹ میں ہم اور تو کمائی کریں دوسری ایکسچینجز کے کوئنز کو بھی لانچ کریں ایکسچینج نہ ہو تو کمپنی کے ہوں اور بائناز تو ایسی ایکسچینج ہے دوستو کہ اس کی اس وقت کی وائسی کی جو ریشو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے یعنی کہ ملینز میں بات چلی گئی ہے اور پاکستان ایشن کنٹری میں اس کا یوز بہت ہی زیادہ اعتبار سے بھی کیا جاتا ہے تو اس کا اپنا ٹوکن ہمیشہ اگنور ہو جاتا ہے اس کا نام ہے بی این بی اسے ہم صرف مارکٹ کے میزان اور بیلنس کے لیے دیکھتے ہیں بی این بی کا کیا ریٹ چل رہا ہے ہم اس کا آل ٹائم ہائی دیکھتے ہیں جو آپ نے خود بھی دیکھنا ہے پانچ سو ستنہ ڈالر اس کا ہائی ہے ابھی ہمیں تھری ہنڈرڈ تھری تروں تھری پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تقریباً سات ماہ پہلے کے آٹھ ماہ پہلے چھ سو چالس ڈالر کا بھی ہائی لگایا اب آپ یہ جو چھ سو چالس ڈالر کا ہائی دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ایک سال پہلے کا ہے جب مارکٹ نے اس وقت سیونٹی تھاؤزنڈ کا ہائی لگا دیا تھا یعنی کہ بی ٹی سی نے تو یہ بھی پمپ کر گیا تھا اس وقت کچھ پریڈکشنز ایسی تھیں کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ون تھاؤزنڈ ڈالر تک چلا جائے گا خیر یہ بات کی بات ہے دوسری چیز آپ کو ڈیفنیلٹی کرپٹو میں رہتے ہوئے اس بات کا تو لازم علم ہونا چاہیے کہ اس کا برننگ سسٹم بڑا سپرب ہے بی این بی کی جو سپلائی ہے وہ کافی حد تک ان کنٹرول ہے ایسی نہیں ہے جیسے شیبہ انو کی ہے یا دوج کی ہے کہ سمجھ سے باہر ہو تو بی این بی کا جب بھی برن ہوتا ہے تب بھی اس کے پرائز بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ بی این بی کو ہر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ڈیلی ٹریڈ کے لیے بھی لیکن ہماری یہ ویڈیو ڈیلی ٹریڈ کے لیے نہیں ہے یہ ہے آپ کو فیفٹین ڈیز کے اندر اندر ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے تھری سٹیپ بائنگ میں اب تھری سٹیپ بائنگ کیا ہو سکتی ہے اب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت اس کا ریڈ چال رہا ہے 303 اس فارمولے میں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم ہر کوئن کو خریدنے کی ایک پاور ہونی چاہیے اب بی این بی کی ٹریڈ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس چلیں ابھی آج کی تاریخ میں تین سو پہ کھڑا ہے تو نائن ہنڈر کی بات کر لیتے ہیں نائن ہنڈر میں آپ دوستو پہلی انٹری آپ نے ابھی لے لینی ہے مان نے اس ویڈیو کی تھوڑی دیر بعد جو مارکٹ ہے بی این بی کی وہ کریش کر جاتی ہے بی این بی دوستو آ جاتا ہے ہماری ویڈیو کے چند منٹوں بعد دھائی سو ڈالر پہ آپ نے ایک انٹری اور لے لینی ہے آپ کی انویسمنٹ ہو گئی اول پہ ہوا نہیں آپ اس کے انیلیسس اوپن کر سکتے ہیں کہ یہ ٹو ہنڈر ڈالر پہ چلا گیا ہو اب یہ ٹو ہنڈر ڈالر پہ چلا جاتا ہے ایک انٹری آپ کی وہ ہو گئی تینوں انٹرییں اکٹھی کریں آپ کے پروفٹ کہاں جاتے ہیں کہ اگر مارکٹ صرف تین سو بیس پہ چلی جائے بیس ڈالر آپ کو آپ کا تین سو کی بائنگ کا کوئن دے گا ٹو ففٹی میں سے سیونٹی وہ دے گا پیس اور سیونٹی نائنٹی اور جو آپ نے ٹو ہنڈر پہ خریدا ہوگا ون ٹوئنٹی وہ آپ کو دے گا قریب آپ نے دو سو ڈالر ارن کر لیے بی این بی سے اچھا اب بی این بی ریکور کرے گا بی این بی اتنا سٹرونگ ہے اس پہ مجھے کیسے بلیف ہوا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اگر بی این بی برباد ہوتا ہے تو بائناز برباد ہوتی ہے بائناز کا نام و نشانی مٹ جائے گا تو لہٰذا ٹریڈ کرنے کے لیے یہ واحد ایسا کوئن ہے جو آپ کو ایک منت میں اگر آپ صحیح طریقے سے ٹریڈ کرتے ہیں تو ایزی لی آپ تھاؤزن ڈالر تک ارن کر سکتے ہیں بی این بی سے بی این بی کی فلیکچویشن ریشو بہت زیادہ ہے پچیس سے تیس پندرہ اور منیموم مرتے مرتے بھی یہ پانچ پانچ ڈالر آٹھ آٹھ ڈالر ڈیلی آپ کو ٹریڈ دیتا ہے اگر آپ کو اس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو فالو کرنا آجائے اینیوے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی اگر بات رہی دوستو تو وہ ایک علیدہ ٹاپک ہے لہٰذا اگر آپ اسے نہیں جانتے تو آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا اور بی این بی آپ کو ہر صورت اپنے مارکٹ کے تمام بیورز کو ایک اچھی پروفٹ دیتا ہے لیکن ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں اب اسی طرح اس کی پوٹینشل پہ میرے خیال سے کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے اور جب مارکٹ پمپ کرتی ہے تو یہ کوئن سب سے پہلے آپ کو تیس سے پینتیسیاں چالیس ڈالر پہ ٹریٹ دیتا ہے اب یہ میں فارمولا بالکل اس سے ہٹ کے بتانے لگا ہوں اب آپ دیکھیں کہ مارکٹ پمپ کرنے لگی ہے تو آپ بی این بی کو کسی بھی وقت پمپ کرتی ہوئی مارکٹ میں بھی بائے کر لیں گے تو یہ آپ کو آسانی سے پندرہ بیس پچیس ڈالر چھوڑ کے چلا جائے گا اس کی پوٹینشل صرف بائناس ہے اور بائناس کی پوٹینشل ہے بی این بی کوئن سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بات کلیر ہو گئی اب بڑھتے ہیں نیکسٹ ایکسچینج کی طرف اور اس کے کوئن کی طرف جس کا نام ہے کو کوئن اور کے سی ایس اس کا کوئن ہے دوستو جو آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دیتا ہے میں اس کا پیج اوپن کر لوں دوستو سیکنڈ کوئن میں نے اوپن کر لیا ہے کو کوئن کا یہ اپنا نیٹیو ٹوکن ہے جس طرح بائناس کا بی این بی ہے اور بائناس کے مد مقابل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو سیدھی سی بات ہے لیکن سیکنڈ اوپشن تو ہم نے چوز کرنی ہے تو لہذا کو کوئن کا پاکستان کی نسبت دوسرے ممالک میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے سپیڈ وائس اس میں کچھ مسئلے رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نے کبھی کسی کا پیسہ کھایا ہو اس کی رپیٹیشن بہت اچھی ہے اور میرے خیال سے آپ کو سبی کے اوپر سبی ایکچینجز کے اوپر پرسنلی بھی ورگ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا اپنا اعتماد اور یقین بھی ہو کہ جی حالی عثمان بائی نے بتا دیا تو آپ نے ٹریڈ شروع کر دی میں کہتا ہوں جی بائناس کے اوپر بھی آپ اپنا جو علم ہے وہ مکمل کریں صرف میری بات پر نہ رہیں کوکوائن کی بات کرتے ہیں کیسی ایس کی یہ ہر مارکٹ میں آپ کو دو ڈالر تین ڈالر ایک ڈالر پچاس سینٹ کی ٹریڈ دیتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں منیمم پروفٹ کی چلیں جی پچاس سینٹ کی بات کرتے ہیں یہ صبح کو پمپ کرتا ہے رات کو ڈاؤن کر جاتا ہے اسی طرح ہی مارکٹ کی جو سچویشن ہوتی ہے اسی کے ساتھ کے سی ایس پی چلتا ہے اور آل ٹائم ہائی ہے اس کا ٹوینٹی سیون پوائنٹ فائف اور لو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں نائن پوائنٹ سکس ہے ملکہ ایٹ ڈالر ہے اب یہ جتنے بھی نیٹیو ٹوکن ہے کسی بھی ایکشینج کے یہ زیادہ دیر تک لو نہیں رہتے یہ ایک بہت زبردست چیز ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اپنی پروڈکٹ بیچتے رہتے ہیں جیسے کہ انڈے دیتے ہیں تو ڈبلو ڈی بھی نہیں کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر آئے دن ان کے پرائز پول چلتے ہیں اس میں آپ نے خریداری ایسی چیز جس میں بائناس آئے دن آپ کو میسج کرتا ہے وہ بات الگ ہے آپ پڑتی ہی نہیں ہیں ووچرز بھی آتے ہیں ریڈیم کرنے پڑتے ہیں تو ان میں بھی آپ کو کرنسی جو ہے بی این بی کی یوز کرنی پڑتی ہے اسی لیے ان کے ٹوکن بکتے ہیں آپ کو خریداری کرنی پڑتی ہے ان کو اس لیے بھی ریٹ مینٹین رکھنا پڑتا ہے تو یہاں پر کوکوائن بھی اپنے ریٹ مینٹین رکھتا ہے آپ کو اس کو لانگ ٹرم کے لیے فیلار ٹرین نہیں کرنی بی این بی کی بات اور ہے بی این بی کی تو سب سے سپر پوزیشن اگر لانگ ٹرم کے لیے کبھی کرنی پڑی آپ کو تو آپ ڈائیسو پہ خرید کر کے رکھ سکتے ہیں اچھی ریٹ دے سکتا ہے کیسی ایس کا جو آل ٹائم لوئر ہوگا وہ چھے ڈالر ہے اس کے بعد ہے نو ڈالر اب آپ کیسی ایس میں آرام سے پچاس سینٹ ان کر سکتے ہیں اور مان لے کہ آپ سو ڈالر کی ٹریڈ کرنے کیا دی ہیں آپ کا بڑا لوس ہوا ہے آپ کے پاس سو ڈالر سے زیادہ کپیسٹی نہیں ہے تو آپ ایک مہینہ سو ڈالر سے ٹریڈ کریں کیسی ایس کے اندر یقین مانیں آپ اچھی حاصی ارننگ کر لیں گے ایک مارکٹ میں سو ڈالر والا ہمارا وہ دوست جس کے پاس کچھ نہیں بچا ہوا وہ کیسی ایس میں ٹریڈ کرے ہر سیشن میں اسے تین چار تین چار ڈالر بچیں گے اور انڈ آف دا منت وہ ون ٹوینٹی ون ٹھرٹی ڈالر ان کر لے گا اور اگر اس بیچ اس کی ٹریڈ کے درمیان مارکٹ بمپ کر جاتی ہے تو اس کے وارے نیارے اب یہ ہو گئے دوستو دوسری ایکچینج کا ٹوکن اب تیسری ایکچینج کا ٹوکن ہوگا اوکے بی اوکے ٹی یعنی کے اوکے ایکس کا اپنا ٹوکن اب میں اسے ہون کر لیتا ہوں پاس میں دوستو ہم بات کریں گے اوکے ایکس کے اپنے ٹوکن کے بارے میں جو اس کا اپنا نیٹیو ٹوکن ہے اوکے ٹی ون ٹوینٹی کا اس نے ہائی لگایا اور اس کے بعد اب یہ ٹریڈ کرتا ہے بیس پچیس کے درمیان کسی بھی دن اگر آپ کی بیس پچیس کی ٹریڈ ایک دن پلس مار جاتی ہے تو آپ اس میں اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں خیر یہ تو بات ہوئی ایک جیک ان دا بوکس کی کہ اگر آپ کا کبھی لوٹری لگ گئی دین ادر وائز یہ ٹوکن بھی آپ کو مارکٹ کے اکورڈنگ دو تین دو تین ڈالر کی ٹریڈ دیتا ہے لہٰذا ریپوٹیشن وائز اس وقت دنیا کی نمبر ون جو ایکچینج ہے وہ بائن آس ہے اس وقت تک اور ایشن کنٹری میں تو بہت زیادہ اس کی رینکنگ ہے نسبت یورپ کے سیکنڈ پہ کوکوائن ہے اور سیکنڈ پہ ہی دونوں کو ایک ساتھ کر لیں آپ اوکی ایکس کو اوکی ایکس کا ایک دوسرا ٹوکن بھی ہے دوستو ایک ہے اوکی ٹی یہ جو میں نے اوپن گار رکھا ہے ایک ہے اوکی بی لہٰذا اوکی ٹی میں زیادہ پوٹینشل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو ٹریڈ کے لیے بڑا فائدہ مند رہے گا کر کے آپ ایک بڑی زبردست سیف ٹریڈ لے سکتے ہیں اور ایزا ڈسکلیمر میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کا مقصد کتن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی قیمتی چیز بیج کے کرپٹو میں آ جائیں اور اپنا ہاتھ تنگ کریں اگر آپ کے پاس بالکل فالتو پیسے پڑے ہیں فالتو ہے پیسے کبھی نہیں ہوتے مطلب آپ کی سیونگ ذاتی اپنی پڑی ہے اس کا بھی کوئی سمجھ لیں سوہ حصہ آپ کے پاس مجود ہو تو تھوڑی بہت ٹریڈ کے لیے کریں اور آپ اپنے لیے پیسیو انکم گین کریں اور اب بہت جلد آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو بھی لے کر آ رہا ہوں جس میں ہم پاکستان میں بھٹی ہوئی مہنگائی کا کیسے مقابلہ کریں گے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو تک دوستو اللہ حافظ